اس پر میں نے پیپ یہ لگا لیے میں ڈالتا ہوں اس کو ٹینک کے اندر پھر وہاں سے جا کے کنیکشن دے دیتا ہوں کیونکہ اس موٹر کو آپ خالی نہیں چلا ساکتے کوئی بھی موٹر چاہیے ہو چاہیے بیجلی والی چاہیے سولر والی ہو تو اس کو آپ اتنا خالی چلایا کریں نہ کوئی چلا نہیں چاہیے پھر اندر اتتے سیل خراب جاتے یہ دیکھیں چلتے پہلے اس کو کلا لیے یہاں سے ہم نے کریکشن کر دیا سنگل پلیٹ کے ساتھ چار سا پچاس وٹ کے تو اب دیکھتے ہیں وہاں پہ پریشر کوئی آ رہے کی نہیں اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں دوستو آج میں بات کرنے والے چوبیس ولٹ ڈی سی سمرسبل بارٹر فرم کی پر یہ میں زیادہ تر اپنے ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جو کاربن والی موٹر ہے یہ چل گئی تو چل گئی یہ نہیں چلی تو پھر آپ یہ جو پیسے برباد ہو گئے یہ ہمارا ایک دوست ہے ان کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ یہ نہ لگا ہے انہوں نے کہا ہم نے کام چلانے گھر کا تو ہماری جو بجٹ ہے نا وہ اتنی ہے ہی نہیں تو ہم لے لیں گے نا کام کرتے کیونکہ جس بندے سے بات انہوں نے کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا زبردست کام کرے گا اب یہ جو گیارہ ہزار روپے نا ان کی یہ سمجھ لے کہ ڈوب گئے ہیں گیارہ ہزار روپے ان کی ڈوب گئے ہیں ڈوب کیسے کہ ڈوب ایسے کہ یہ نا یہ ان کا بھی کام نہیں کر رہا ہے چلے سولر تو وہ کام سولر سے تو وہ کام لے لیں گے لیکن اس موٹر کا یہ جو پیسے ہیں آپ یہ سمجھ لے کہ اس کی ڈوب گئے ہیں بلکہ سمجھ کیا لے ڈوب گئے ہیں اس کام جو نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کام کیلئے ہیں اب کام نہیں کرے تو بندہ کیا کر سکتے ہیں یہ ابھی دیکھیں یہ چار سو وارڈ کی موٹر ہے چار سو وارڈ کی آٹھ امپیر ہے آوٹ لیٹ پون انچ جو مردی آپ کہہ لے میکسیم ہیڈ جو انہوں نے تیس میٹر جس نے ان کو دیا تھا اس نے اس کو کہا تھا کہ آپ کی موٹر سے بدس کام کریں اور اس کو آپ سو ایک سو بیس پٹ بھی لگا سکتے ہیں سو سے ایک سو بیس پٹ بھی حالانکہ اس کا میکسیم ہیڈ جو نا وہ نوے میٹر ہے مطلب ساری نوے فٹ ہے تیس میٹر نوے فٹ میکسیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اتنی گہرائی بھی لگا سکتے ہیں وہاں پہ پہنی کا پریسر کم ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ایک بار اگر یہ موٹر آپ کھول لو پھر اس کے بعد اس کی سیل جو نا بیسے نہیں لگتے جیسے یہ شروع میں لگے ہوتے ہیں سرب اس بھی یہ ہے کہ آپ اس کو جو نا وہ ایک لیٹ پر چلا سکتے ہو لیکن اگر وہ چل گئی تو ٹھیک یہی مسئلہ ہوگا جیسے ابھی ان کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ ابھی میرے پاس لے کے آئے یہ ذرا چیک کر کے دکھا دیں چیک کر کے دے دیں اور اس کو ذرا ٹھیک کر دیں میں نے ان کو کہا تو یہ ٹھیک چیک تو نہیں ہوتا بارہ میں چیک کر لوں گا اگر کام کیا تو آپ کو دے دوں گا نہیں تو پھر آپ اپنی موٹر واپس لے لینا تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کی بھی زیادہ تر ہمیں بھی ان موٹر کے بارے میں زیادہ تر کھا لیا جاتے ہیں ایک بھی دیکھنے گیارہ آزار رپے کی انہیں نہیں لی تو ابھی یہ مثال کے طور پر مہینے چل گیا ہے چھ مہینے چل گیا اس کے بعد پھر کیا کرو گے خراب ہوگئے تو پھر آپ پھینک ہوگئے یا اگر کام نہیں کیا تو وہ گیارہ آزار تو پیسے آپ کی چلے گئے یہ میں آپ کو دکان کریڈ بتا رہا ہوں آن نہیں ہی مہنگے ہوتے تو دکان سے اگر آپ گیارہ آزار کے لیتے ہو اور کام نہیں کیا دکاندار پھر آپ کی جنرح یہ واپس بھی نہیں کرتے ٹھیک یہ واپس نہیں کرتے وہ کہتے کہ ہمارے اس کے ساتھ کوئی تلنک نہیں ہوتے وہ آپ کو جنرح درم سرم میں چلا کے دے دیں گے پھر بعد میں یہ واپس نہیں ہوتے صرف اس میں یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو وائر آتی نا لوگ اس کی پیچھے تھوڑے سے پاگل ہو جاتے کہ اس کے ساتھ تار ملتی ہیں تو تار پر بندہ کیا کرے گا یہ دیکھیں دو تارو والی موٹر رہی ہے یہ جو ہماری موٹر نہیں وہ تین تارو والی تھی برحال چلے میں اس کو جنرح پریشر بھی دکھا دیتا ہوں اور اس کو میں پہلال جنرح ایک سولر پینل پر چلا ہوں گا دیکھتے دوڑا بہت کام کرتا ہے کیا نہیں کرتا کیونکہ انہوں نہیں لگایا تھے اپنے ایک سو پچاس کی تین سولر پینل تو میں تو اس کو چلا ہوں گا سنگل پلیٹ بھی چلا ہوں گا چار سو پچاس باٹ ہی تو دیکھتے ہیں چار سو پچاس بھی کام کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں تو پہلے میں اس کو جنرح کر لیتا ہوں کنیکشن بغیر کرتے ہیں پھر آپ کو بتا دیں میں نے پیپ بھی لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ میں توڑا سب پانی بھی لگا لیتا ہوں یہ ٹینک کے ساتھ ٹینک سے ہی لگا دکھاؤں گا آپ کو یہ چلری موٹر یہ آپ چیک کریں موٹر چلنا لیکن کوئی اتنا خاص مزہ نہیں پریشر کم ہے آپ کو جاکنے وہاں پر پریشر دکھا رہے تو یہ آپ پریشر چیک کریں یہ پریشر اس پر ٹک ہے تو اب یہ بور کے اندر بھی نہیں ہے بور کے اندر بھی نہیں ہے موٹر ہے چار سو وات کی سولر پینل ہم نے لگا ہے وہ چار سو پچاس وات کا اور اس کا یہ پریشر یہ چیک کریں یہ اگر میں اس کو دبا لوں تو یہ دیکھو پانی بند ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اگر آپ پچیس تیس فٹ میں لگانا چاہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے آپ ایک پلیٹ بھی اگر لگا لے تو چار سو وات یہ دا تو ایسا آپ کو پانی ملتا رہے گا لیکن زیادہ گیرائی پیس کو آپ بالکل بھی میں تو ریکمنٹ کبھی بھی نہیں کروں گا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے آج تھوڑا سا موسم بھی آپ رہلو دے لیکن زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا پریشر اگر زیادہ ہو جائے گا اس سے زیادہ آپ کا پریشر نہیں ہوگا لیکن یہ آپ اگر لگانا چاہتے ہو پچاس ساٹھ فٹ میں پھر تو آپ کا یہ کام بہت ہی مشکل سے کرے گا کرے گا بھی تو تو بہت تھوڑا پانی ہوگا تو اس سے بہتر یہ آپ اپنی پیسے ضائع نہ کریں ٹھیک ہے چائے بجلی والی لگا لے چھوٹی لگا لے یا اگر لینے چاہتے ہو تو اس سے بڑی لے لے اگر لازمی آپ نے کاربن میں لینی ہے تو اس سے بڑی لے لے ٹھیک ہے وہ تقریباً ستائی اٹھائی ہزار ابھی تو ریڈ زیادہ ہو گیا تقریباً تیس ہزار تک جلے گیا تو وہ آپ پھر لے لے اگر وہ آپ نہیں لینے چاہتے ہو تو پھر آپ کو جو میں نے بتاتا رہت ہوں اپنی ویڈیو میں بداؤڈ کاربن جو بیئر لی سی موٹر ہوتی ہو وہ لے اس کا پریشر اس سے ڈبل زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پانی سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ گھر آپ نے لگانے ابھی جنہوں نے موٹر لی بھی نا انہوں نے گھر کی استعمال کیلئے تو لی لی وہ کہتے کہ ہم نے تھوڑی سی جو نا وہ سبزی بغیرے بھی اگائی بھی تو اس کو پانی دیتے تو اس پانی اس موٹر سے آپ کون سا پانی دے سکتے ہو تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا جو نا تھوڑا سے پیسے زیادہ لگا لیں ایک تو یہ نا کہ اگر خدا سے یہ خراب ہو گیا تو پھر یہ بہت مشکل سے جنا ری فیر ہو بھی جائے گا نا لیکن وہ فرمزہ نہیں رہتا پھر آپ کو بار بار جو نا میں کہنے کی پاس جانا پڑے گا لیکن وہ جو دوسری یہ نا بیل ڈی سی وہ آپ آسانی سی ری فیر کروا سکتے ہو تو یہ پانی اگر آپ کو یہ پانی اچھا لگتا ہے تو بے شک آپ لے لیں میں کوئی اس کے خلاف وغیرہ نہیں ہوں پر یہ ہے کہ میں کوئی یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ اپنے پیسے زیادہ نہ کریں لازمی آپ نے لینا ہے تھوڑے سے پیسے زیادہ لگا لیں اچھی چیز لیں ٹھیک ہے تو کیوں کل آپ کبھی میکنکی پچھے باغ ہو گئے تو کبھی جس سے لیا اس کے پچھے باغ ہو گئے مجھے موٹر آپ نے ایسی دی ہوئی تو اس کا مزہ نہیں ہے ٹھیک ہے موسیقی ٹھیک 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 موسیقی